سال 2019 اور 2020 میں دہلی کا شاہین باغ اس وقت دنیا کے نقشے پر اُبھر کر سامنے آیا تھا جب مرکزی سرکار نے ملک میں شہریت ترمیمی قانون لاغو کرنے کا اعلان کیا تھا رات و رات ملک کی رازدھانی کا مسلم اکسرتی علاقہ شاہین باغ انقلابی ناروں سے گونجنے لگا تھا بزرگ خواتین، طلبہ، خاص و عام سبھی نے ایک پلیٹ فارم سے سرکار کے فیصلے کے خلاف آواز بلند کی تھی اس وقت دہلی کے اسی شاہین باغ کی بدولت ملک کے کئی دوسرے شہروں میں بھی شاہین باغ جیسے دھرنے اور احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا دہلی کے اسی شاہین باغ سے اُٹھی انقلابی ناروں کی گونجنے ملک ایوان اور صاحب اقتدار کو ہلا کر رکھ دیا تھا خیر، وقت بدلا، حالات بدلے اور دھیرے دھیرے شاہین باغ بھی بدل گیا لیکن شاہین باغ اتنا بدل جائے گا یہ کسی نے سوچا نہیں تھا آج کا شاہین باغ اور چالیس فٹا جسے دہلی کے خاص اور جدید ذائقوں کا مرکز کہا جا سکتا ہے ایسا لگتا ہے کہ یہاں سے اُٹھا انقلاب شاہین باغ کے کھانوں سے اُٹھتے ہوئے دھوے میں کھوسا گیا ہے وہی نوجوان جنہوں نے کبھی اپنے انقلابی ناروں سے ملک کو ہلا کر رکھ دیا تھا آج وہی چائے کی چسکیاں اور چکن کی لکپیس توڑتے نظر آتے ہیں شاہین باغ میں شام ہوتے ہی چالیس فٹا روڈ پر باربیکیو کے دھوے کی لہرے ہوا کو بھر دیتی ہیں آج کل بازار کا علاقہ ان لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا ہے جو رمضان کے مقدس مہینے میں افطاری کے لیے یہاں آتے ہیں شام سے شروع ہوئی حلچل رات بھر جاری رہتی ہے جب تک کی لوگ سہری نہیں کرتی شاہین باغ جنوب مدشقی دہلی میں ایک محنت کش تبقی کا مسلم محلہ سال دوہزار انیس بیس کے موسم سرما میں اس وقت عالمی سرخیوں میں آیا جب یہاں کے باشندوں نے خاص طور پر خواتین نے شاہین باغ کے قریب ہائیوے پر احتجاجی دھرنہ شروع کیا تھا اس دھرنے نے شہریت ترمیمی ایکٹ کے خلاف احتجاج کیا جو کی حکومت کی طرف سے دسمبر دوہزار انیس پہ منظور کیا گیا تھا ایک قانون ہے اور گوشتہ ماہ اسے نافذ بھی کیا گیا جس کا مقصد تین پڑوسی ممالک سے غیر مسلم مہاجرین کو شہریت دینا ہے مظاہرین نے اس قانون کو منسوق کرنے کا مطالبہ کیا تھا جس کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ ایک قانون مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک کرتا ہے اور ہندوستانی آئین میں درج سیکولاریزم کے اصول کی خلاف ورزی کرتا ہے تین ماہ سے زائد عرصے تک جاری رہنے والے اور وزیراعظم نرین رمودی کی ہندو قوم پرست حکومت کے خلاف ملک بھر میں بڑے پیمانوں پر مظاہروں کے لہر کو متاثر کرنے والا یہ احتجاجی دھرنا مارچ دوہزار بیس کرونا وائرس کے بڑھتے خطرے کی وجہ سے ختم ہو گیا تھا شاہین باغ کا احتجاجی دھرنا تو ختم ہو گیا لیکن شاہین باغ آج بھی لوگوں کے دلوں میں بسا ہے اب شاہین باغ اسٹریٹ فوٹ کے لیے ایک نئی شہرت حاصل کر رہا ہے بیورو ریپورٹ مسلم آواز